نمسکار دوستو تو آپ کا ایک بار پھر سے سوگت ہے ہمارے ویڈیو میں آج ہم مرلی آرٹ کے بارے میں کچھ روچک تتھیوں کے بارے میں جانیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ مرلی پیرنک کیا ہوتی ہے مہاراشت کے تھاڑے جلے میں مرلی جاتی کے آدیواشیوں کا نواز ہے اس آدیواشی جاتی کلا ہی مرلی لوگ کلا کے نام سے جانی جاتی ہے یہ جنجاتی مہاراشت کے دچھر سے گجرات کی سیما تک فیلی فی ہے مرلی ممبئی مہاراشت کے باہری علاقوں میں پائی جانے والی سب سے بڑی جنجاتی کا نام ہے مرلی سب کی اتفتی جڑ یا بارلا میں ہے جس کا ارد ہے بھومی یا چھیت کا ایک ٹکڑا مرلی لوگ کلا کتنی پرانی ہے یا کہنا کٹھین ہے کلا میں کہانیوں کو چھتزد کیا گیا ہے اس سے انمان ہوتا ہے کہ اس کا پارم پڑھنے لکھنے کی کلا سے بھی پہلے ہو چکا ہوگا لیکن پرواتت بیتتاؤں کا بشواس ہے کہ یہ کلا تسمی ستادی میں لوگ پریہ ہوئی اس چھیت پر ہندو مسلم پرتکالی اور انگریری ساسکوں نے راج کیا اور اس سبھی نے اس کو پروز ساہت کیا ستمے دسک سے اس کی لوگ پریتا کا ایک نیا یوگ پرانم ہوا جب ان کو بجار میں لائے گیا ان کی بشاہت ادکتر مہاراشت کے پالگھر جلے کے ڈہاڑو اور تلاشری تالکو تتھا ناشک اور دوہی جلوں بجارات کے والسار جلے دادرہ وانگر حویلی دوانڈیم سنگ چھیتروں میں رہتے ہیں ان کی اپنی مانتا ہے جیبن سیلی ریتی رواج اور پرمپراں ہیں جو سماشک ہندو شنسکتی کا حصہ ہے ورلی الیکھت ورلی بھاشاں بولتے ہیں جو مراتی کی ایک اکھ بھاشا ہے ورلی جن جاتے کی اپنی خود کی ہندو مانتاوں پرمپراں شنسکتی سنکرمن ہیں جن کو انہوں نے اپنایا ہے یہ لوگ ورلی نام کی ایک الکھت بھاشا میں بات کرتے ہیں جو کی دچھلی چھیت کے بھارتی آر بھاشاں میں آتی ہے ورلی کی چھت پرمپرا ڈھائیشو سے تین ہزار بھرس پورو ہے ان کی بھتی چھت پانشو سے دس ہزار بھرس کے سمان یوگ پورو کے بیچ مدھ پردیس کے بھیم بیٹکا میں راک شیلڈرز میں کیے گئے سمان ہے ان کی اتینت مولک دیواروں میں چھتر بہت ہی بنیاد کی گرافک شبدہ والی ایک چکر ایک ترکوڑ اور ایک بھر کا اپیو کیا گیا ہے برت اور ترکوڑ پرتی کے پریچھن سے آتے ہیں برت سور اور چندرمہ کا پرتی نیدیت کرتا ہے ترکوڑ پہاڑوں اور کون یہ پیڑوں سے آیا ہے کیول بھر کے لیے ایک الگ ترک پرتیت ہوتا ہے اور مانو آویشکار لگتا ہے جو کی ایک پیویتر باڑے یا بھومی کی ایک ٹکڑے گی اور شنکیت کرتا ہے اس لیے پرتیک انوستان چھتر میں کھیندری موٹے برگ ہے جس سے چوک یا چوکٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ ادھکتر دو پرکار کیوں ہوتے ہیں دیو چوک اور لگن چوک دیو چوک کی اندر اور برتا کا پرتیگ دیوی ماں پال گھاٹ ملتی ہیں دھیان دینی یوگ باتیاں ہے بڑلی میں پروش دیبتا آپ رچلت ہیں اور اکثر ان کا سمبن ان آتماؤں سے مانا جاتا ہے جنہوں نے مانب روپ دھارڑ کیا ہے انوستان چھتر میں کھیندری آکرتی شکار مشلی پکڑنا اور کھیتی کرنا تیوہار اور نیتر پیڑ اور پشموں کو چتر کرتے ہوئے درشیوں سے گری ہوئی ہے مانب اور پشموں کے سریروں کا پرتی ندرت سروں سے جڑے ہوئے دو ترکون کرتے ہیں اوپری ترکون دھارڑ اور نچلا ترکون پیڑو کو درشاتا ہے ان کا انشت سندلن برمہان اور جوڑے کے سندلن کا پرتیگ ہے جو بیوہارک اور منورنجک روپ سے سریروں کو جیوانت کرتا ہے بڑلی کھلا بنانے کی ویدی یہ چھتکاری عام طور پر جھوپڑیوں کے اندر کی جاتی ہے دیوارے شاکھاؤں مٹی اور گائے کے گوبر کے مشٹر سے بنی ہوتی ہے مٹی چھتکاری کے لیے دیواروں پر لگا گیرو لال پریشت بھومی پردان کرتا ہے بڑلی اپنے چھتروں کے لیے کیبل سفید رنگ کا اپیوک کرتے ہیں سفید رنگ چاول پانی کی مہین پیشت وغون کا مشٹر ہوتا ہے باز کی ایک پتلی ڈنڈی کو شرے کو چبا کر نرم کر کے تولکا کے روپ میں اپیوک کرتے ہیں بڑلی چھتکالا کے اپیوک بڑلی چھتروں کا سب سے اکشر بشے بیوہ ہے کئی چھتروں میں پالگھاٹ نامک بیوہ دیبتا کو چھترت کیا گیا ہے جس میں ایک بھوڑا اور دولہ اور دولان سامل ہے وہ ان چھتروں کو پبتر بانتے ہیں بیوہ دماروں کے دوران مڑلیوں میں نیت کرتے پروش اور مہلائیں بڑلی پینٹنگ کے لیے بشیسٹ ہیں ان چھتروں میں فونہ اور بنشپتیوں کو پرستط کیا جاتا ہے حال کے دنوں میں ان چھتروں میں آدھنک تطور جیسے سائیکل یا ٹرانجسٹر بھی سامل ہیں جو چھتروں کے کونوں میں ٹکی ہوئی ہیں نر دیبتا بڑلی چھتروں کی آشمان آکار لیتے ہیں اور ان آتماعوں سے شمبندت ہوتے جنہوں نے مانو آکار لیا ہے پیر اور جانوروں کو چکت کرنے والے درشیوں سے گھرا ہوا ہے مانب کی شریف مکھ روپ سے ٹپ پر جننے والے تو ریکوڑوں دوارہ درسائے جاتے ہیں موپی ریکوڑ رنگ اور نیچ لے ریکوڑ شیڑی کا پتنے رد کرتا ہے ان کا آہست ہے سندران پمار اور یوگل کیس سرطہ کا پرٹی اور شریر کو اینیمیٹ کرنے کا سمجھدار اور بنودھی لان ہم آشک کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو کے دوارہ دیگے جانکاری آپ کے لئے بہت یوزفل رہی ہوگی اگر ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ کو پشند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کمینٹ اور سیر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیے گا دھنیواد